الحمدللہ و بالعالمین والصلاة وعلا رسول کریم رب شرح لی صدری ویسر لی امری وحلو لقدتم من لسانی افقان قولی یا اللہ یا رحمان یا رحیم اللہ جل شانو اسے محید کرتا ہوں کہ تمام طلباء کرام خیر و آفیت کے ساتھ ہوں گے چالیس روزہ عملیات کورس کی آج تیسری کلاس ہیں ہم نے دوسری کلاس میں علم عبجد کے بارے میں پڑھا علم عبجد کا کون کون سا آداد ہے اللہ جل شانو اسے امید کرتا ہوں کہ آپ لوگوں نے اسے صحیح طریقے سے یاد کر لیا ہوگا میں نے اسی وجہ سے دوسری کلاس کو توالت نہیں دی جنبہ نہیں کیا اس وجہ سے کہ اس کو آپ یاد کرتے بار سانی طریقے سے اور اگر میں اور آپ کو زیادہ سبق دیتا تو وہ زیادہ ڈیفیکلٹ ہو جاتا جب آپ نے علم عبجد یاد کر لیا تو اس کو استعمال کرنے کا طریقہ بھی میں آپ کو تھوڑا زیادہ بتا دیتا ہوں تو اس کا تو نقوش میں استعمال ہوتے ہی ہوتا ہے یعنی تعاویزات کے جتنے بھی نقش ہیں عددی نقش اس میں جو ہے ان کا استعمال ہوتا ہے مگر یہ ہے کہ اس سے استخارہ بھی کیا جا سکتا ہے مثلاً کوئی مریض آپ کے پاس آیا ہے اپنے بارے میں حال دریافت کرتا ہے کہ مجھے کیا ہے فرض کر لیں آپ کے پاس ماجد نامی شخص آیا اور اس کی ماں کا نام آپ نے دریافت کیا ابن ہے مثال کے طور پر ماجدہ اس کی ماں کا نام ہے اور آج پیر کا دن ہے تو ہم اس کو بھی ایڈ کر لیتے ہیں آج پیر ہے مثال کے طور پر آج پیر کا دن ہے تو اب ہم ان تمام اسما کے آداد نکالیں گے یعنی ماجد کے ماجدہ کے اور پیر کے ابھی ہم اس کو الادہ الادہ لکھ لیتے ہیں آپ کی آسانی کے لیے ہم اس کو الادہ لکھ دیتے ہیں آپ نے علم الادات اچھے طریقے سے یاد کرنی ہوں گے تو پھر آپ کو بہ آسانی پتہ ہوگا کہ میم کا کون سا عدد ہے میم کا کون سا عدد ہے میم کا چاریسے علیف کا ایک جیم کا تین داد کے چار یہاں تک یہ بھی اسی طرح ہوگا میم، علیف، جیم، دال ہاں اس کو الادہ الادہ لکھ دیا میم کے چاریس علیف کا ایک جیم کے تین چار دال کے چار اور ہاں کے پانچ ابھی یہ پیر ہے اس کے بھی آداد ہم نے نکال لے ہیں عربی میں چونکہ پا نہیں ہوتا تو اس کے بدلے میں ہم با لکھیں گے یعنی ہم با یا را کے عدد نکال لے ہیں با کے کتنے ہوئے دو یا کے دس را کے دو سو اب ہم تمام آداد کو جمع کر لیتے ہیں تو میرے پاس کلکولیٹر موجود ہے میں کلکولیٹر پر کر لیتا ہوں کیونکہ آسانی کے ساتھ ہو جائے ہیں چاریس جمع بتائیے گا ایک ایک جمع تین تین جمع چار چار آگے پھر چاریس ایک ایک تین چار چار پانچ پانچ دو سو دو سو جمع دس دس جمع دو دو ہم نے جمع کیا تو یہ تین سو تیرہ عداد بنے کل جمع کل ملایا تو تین سو تیرہ عداد بنے اب تین سو تیرہ کو ہم نے چار سے تقسیم کرنا ہے یہ ہم تقسیم کا نشان لگا دیتے ہیں تین سو تیرہ تو مختلف آپ تر یہ طریقے ہیں تقسیم کرنے کے تو آپ اس طرح بھی تقسیم کر دیتے ہیں کر سکتے ہیں اور آپ ڈائریکٹ بھی تقسیم کر سکتے ہیں جیسے کہ تین سو تیرہ ہے نا عدد تین سو تیرہ تو آپ میں تو الحمدللہ اس میں بہت زیادہ ایکسپرڈ ہوں میں جلدی جلدی اس میں تقسیم کر سکتا ہوں تقسیم کرنے کے بعد ادھر ایک بچتا ہے صحیح ادھر آپ کو میں انشاءاللہ میں نے پہلی ہی تقسیم کر لیا مگر میں آپ کو دوسرے طریقے سے تقسیم کرنا آپ کو اس سے تقسیم کریں گے پہلی چھوٹی رکم سے چار کا پہاڑا پڑیں گے تو یہ آئے گا اپنا اٹھائیس آپ کا ساتھ چک ساتھ چک اٹھائیس اب اکتیس میں سے اٹھائیس نکالیں گے کتنے بچے تین اب اسے چونکہ تقسیم پورا نہیں ہو سکتا ساتھ اوپر باری رکم کو نیچے اتھائیں گے پھر ہم جو ہے اس سے آٹھ چکے بچیس آٹھ چکے بچیس میں تین تیس میں سے بچیس نکالیں ایک بچیس میں نے آپ کو پہلی بتا دیا تھا کیونکہ ہمیں مختلف اس کے طریقے تقسیم کرنے کے یاد ہو چکے تو اب اگر ایک بچے تو ایک بچے تو ایک بچے تو بیماری اگر تقسیم کرنے کے بعد دو بچے تو اندرونی بیماری مرز بیماری ہو سکتی ہے اگر تین بچے تو تین بچے تو سایا سایا جنات بغیرہ ہو سکتے ہیں اگر چار بچے تو جاتو یعنی چار بچتے نہیں ہیں مقصد ہے کہ زیرو بچے گا چار سے پورا پورا تقسیم ہو جائے گا اگر چار سے پورا پورا تقسیم ہو جائے یعنی کچھ بھی نہ بچے تو جاتو یہ علم العادات کے ذریعے آپ استخارہ کر سکتے ہیں مگر اس میں کچھ مغفی چیزیں ہیں میں سمجھتا ہوں یہ میرے نزدیک یہ دورا استخارہ ہے کتب میں تو اسی طرح لکھا گیا ہے مگر یہ میرے نزدیک حضورہ استخارہ ہے انشاءاللہ دوبارہ و تعالی جب طلباء اکرام مجھ سے رابطہ کریں گے تو میں ان کو بتا دوں گا کہ اس میں انہوں نے کیا وقتیات رکھی نہیں ہے مگر یہ میرے نزدیک حضورہ استخارہ ہے اور عاملین حضرات یہ استخارہ کر کے مرض کی تشخیص کرتے ہیں مگر میرے نزدیک یہ استخارہ ابھی تک حضورہ ہے اس میں کچھ اور چیزیں بھی رہتی ہیں مگر کتب میں شمیش عبدستان رضا ہوگی دوسری جو کتب ہوئے ہیں ان میں اسی طرح ہی رکمنڈ کیا گیا ہے کہ اب اس طرح استخارہ کریں مگر انشاءاللہ تبارہ و تعالی جب طلباء اکرام مجھ سے رابطہ کریں گے تو میں وہ بھی مکفی چیز جو اس کے اندر ہے پوشیدہ وہ بھی میں انشاءاللہ تبارہ و تعالی ارض کرتا ہوں گا اگلی کلاس تک مجھے اجازت دیجئے و السلام